اسلام علیکم نمستے برمین تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج کی ریسپی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بخرید اسپیشل بہت ہی زبردست اور یونک ایک ایسے بریانی کی ریسپی جس کا نام ہے کوکٹل بریانی تو اسے میں نے کیسے بنایا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے یہ half kg مطن اور اسے ہم boil کر لیں گے تو کوکر میں اسے ہم add کر دیں گے پھر ہم اس میں add کریں گے یہ 1 tablespoon ginger garlic paste اور 1 tablespoon add کریں گے ہم اس میں harimirch کا پیسٹ پھر ہم اس میں add کریں گے 1 tablespoon نمک اور اسے 15 minutes کے لیے اچھے سے tender ہونے تک boil کر لیں گے اب ہم بنا لیتے ہیں سیکھ تو یہاں پہ میں نے یہ 250 gram لیا ہے کیمہ اور اس میں ہم add کریں گے یہ half tablespoon ginger garlic paste اور اس میں ہم add کریں گے یہ harimirch کا paste 1 tablespoon پھر ہم اس میں add کریں گے half tablespoon black pepper powder اور اس میں ہم add کریں گے یہ تندوری مسالہ پھر ہم اس میں add کریں گے half tablespoon نمک اور اس میں ہم add کریں گے یہ چلی فلیکس half teaspoon اور half teaspoon اس میں ہم add کریں گے یہ crush کیے ہوئے دھنیا اور half teaspoon add کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر اور one and half tablespoon add کریں گے یہ گرام فلور اور ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں ہرا دھنیا add کریں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے یہ اس طرح کے stick لیے ہے اور یہ aluminium fall اور اسے ہم wrap کر کے اس طرح کا سیکھ تیار کر لیں گے تو اب ہم بنا لیتے ہیں سیکھ تو ہاتھ کے اوپر ہم تیل کو گریز کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ کیما اس طرح سے دبا کے سیکھ بنا لینا ہے تو سارے سیکھ ہم اسی طرح سے ready کر لیں گے اور oil کو میں نے پہلے سی پین میں گرم کر کے رکھ لیا تھا اور اسے ہمیں shallow fry کرنا ہے اور اور گیس کی flame کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے اور میڈیم flame پہ اسے 10 منٹس کے لیے اچھے سے چاروں طرف سے fry کر لیں گے تو یہاں پہ سیکھ اچھے سے fry ہو گئی ہے تو ہم اسے ایک لیٹ میں نکال لیتے ہیں اور مٹن بھی یہاں پہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے تو اسے ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں fry یہ ویجز تو یہاں پہ میں نے یہ دو کو آلو کو اس طرح سے شیپ میں کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے یہ شملہ میچ لیا ہے یلو اور ریڈ کلر کا اب ہم لیں گے یہ بوائل ایگ اور اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈک کریں گے کشمیر یی پنو کریں گے اور ہافٹ ٹی سپون اس کے اوپر ہمھ ڈک کریں گے ہاں کنے ہال تی سپون یہ انڈے بھی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور اسے بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی پین میں ہم فرائی کر لیں گے یہ بوائل کیے ہوئے مطن اور گیس کی فلم کو ہم ہائی رکھیں گے اور ہائی فلم پہ اسے صرف پانچ منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ یہ مطن بھی اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو ہم اسے بھی ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم پین میں ایٹ کریں گے یہ ون کپ آئل اور ہم بنا لیتے گریوی تو یہاں پہ میں نے یہ کچھ کھڑے گرم مسائلے لیے ہے دو تیز پتہ دو کالی الائچی اور تین ہری الائچی اور ون ٹی سپون شازیرہ تین لاؤں اور دو سے تین دالچینی کے ٹکڑے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے یہ چوب کے ہوئے پیاز اور پیاز میں نے دو سے تین لیے تھے میڈیم سائز کے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے یہ جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ہری میرچ کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اور سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھول لیں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ون این ہاپ کپ پانی اور اس میں ہم ایٹ کریں گے چوب کے ہوئے پودینہ کے پتے اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ہرا دھنیا پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ بریستہ اور یہاں پہ میں نے ایک پیاس کو براون ہونے تک فرائی کر لیا تھا پہلی ہی پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ تندوری مسالہ ون ٹیبل سپون اور اس میں ہم ایٹ کریں گے یہ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ایک نیمبو کا رز اور اس میں ہم ایٹ کریں گے 250 گرام دہی اور دہی یہاں پہ میٹھائی ہونا چاہیے اور دہی کو ہم فیٹ کے اس میں ایٹ کریں گے اور اس وقت گیس کی فلم کو بلکل لو رکھیں گے اور لو فلم پہ اسے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ون کپ بھر کے یہ میونیز اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے یہ امول کا فریش کریم اور اس میں میں نے پورا ہی ایٹ کر دیا تھا اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دس مینٹ کے لیے لو فلم پہ کوک کر لیں گے جب تک یہ تھوڑا گاڑھا نہ ہو جائے تو یہاں پہ دس مینٹ ہو چکے تھے اور اس میں میں ایٹ کر دوں گے یہ سیک اور سیکھ کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے شیپ میں کٹ کر لیا تھا تو یہاں پہ گریوی بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی کریمی اور تیسٹی اب ہم بنا لیتے ہیں رائس تو یہاں پہ میں نے یہ گرم مسائلے لیا ہے تو 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے شازیرا اور ہری لیچی دو اور کالی لیچی دو اور دو سے تین ڈالچینی کا ٹکڑا اور اس میں میں نے ایٹ کیا ہے 4 ٹی بل سپون نمک اور اسے کلر چینج ہونے تک اچھے سے بوائل کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کا کلر چینج ہو چکا ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ رائس اور رائس کو میں نے پہلے سے ہی دھو کے رکھ لیا تھا اور رائس میں نے یہاں پہ 1 کجی لیا ہے اور اسے 90% تک ہمیں کوک کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رائس ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ رائس بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو ہم اس کا پانی نہیں دھار لیں گے تو اب ہم ایک پتیلی میں ایٹ کریں گے یہ اوائل اور ابھی ہمیں ان ساری چیزوں کو لیئر لگانا ہے تو ہم سب سے پہلے ایٹ کریں گے بوائل کی ہوئے رائس اور اس کے اوپر ہم ایٹ کر دیں گے یہ گریوی اور اس کے اوپر پھر ہم ایٹ کریں گے یہ رائس اور پھر ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے یہ فرائی کی ہوئے ایگ اور اس کے اوپر ہم ایٹ کریں گے یہ ویجز اور تھوڑا سا ہم گارنیشنگ کے لیے رکھ لیں گے اور اس کے اوپر ہم پھر سے لیئر لگائیں گے اور اس کے اوپر ایٹ کریں گے یہ فرائی کی ہوئے مٹن اور اس کے اوپر ہم ایٹ کر دیں گے یہ جو بچی ہوئی گریوی تھی وہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے فالو بھی کریں اور بتائیں مجھے کمنٹ کر کے کہ میری ریسیپی آپ سب کو کیسی لگی اور اس کا فیڈبیک آپ سب مجھے انسٹا پہ دے سکتے ہیں اور آپ سب مجھے فیس بوک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہم ایٹ کریں گے یہ فرائی کی ہوئے پیاس اور اب ہم ایٹ کریں گے یہ ون کپ اویل اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہم ایٹ کریں گے فوڈ کلر اور یہ اوپشنل ہے آپ چاہے تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور اسے ہم ایلمونیم فال سے کور کر کے تیس منٹ کے لیے تم پہ اچھے سے کک کر لیں گے تاکہ جو بھی کچھے ہو چاول وہ اچھے سے کک ہو جائے تو یہاں پہ تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے سموکی فلیور دیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون گھی لے لیا ہے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے یہ کوئلا اور اسے پانچ منٹ کے لیے سموک دے دیں گے اسے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہے گا تو لیجئے ریڈی ہو گیا یہ کوکٹیل بریانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دیکھنے سے ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے تو کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی بنا تھا یہ تو آپ سب کو میری ریسپی کیسی لگی آپ سب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ریسپی پسند آئے تو فیملی اینڈ پرینٹس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ